ایک لڑکی ایک ایسے ساپید گاؤں میں جا کر پھج جاتی ہے جہاں اس کے ساتھ پیش آتی ہے خوفناک کٹنا ہے وہ پورا گاؤں ہوتا ہے اس لڑکی کے ایک خون کا پیاسا وجہ ہوتی ہے اس لڑکی کا سراب آخر کیا راز ہے اس کے سراب کا تو ہیلو گائیز ویلکم 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 آپ سے بہت باگت ہے ہمارے چینل پہ تو آج کی وڈیو میں ہم جس فلم کو ایکسپلین کرنے والے اس فلم کا نام ہے پیرم پاؤن تنازہ ہنم یہ دوہزار انیس کی انڈونیش ہے اور ان میسٹری موویز ہے اور اس فلم کی ریٹنگ سکس پوائنٹ نائن کی ہے اور ہم اسی فلم کی سٹوری کو ایکسپلین کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو سب سے لاز تک دیکھتے رہی ہے اس فلم کے مین کریکٹر میں ہے مایا جو ایک ٹول بوت آپریٹر ہے جو اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کیونکہ مایا کو اس کی چاچا اور چاچی نے پالا ہے مایا کی ایک بیس فرینڈ بھی ہے جس کا نام ہے ڈینی جو مایا کے ساتھ ہی کام کرتی ہے ایک رہا تو مایا اپنی فرینڈ ڈینی سے فون پہ بات کرتے ہوئے اسے ایک انجان سکس کے بارے میں بتاتی ہے جو کچھ دنوں سے مایا کو گھورتا ہوا جا رہا ہے ابھی مایا اور ڈینی کی فون پہ بات چلی رہی ہوتی ہے کہ وہ انجان سکس مایا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ مایا سے کہتا ہے کہ وہ اس کے پتا کو جانتا تھا اور مایا کو رہائیو نام سے بلاتا ہے وہ اور بھی باتیں مایا سے پوچھتا ہے مگر مایا کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی اگلے ہی پل وہ آدمی ایک ویپن کے ساتھ مایا پر حملہ کرتا ہے اور وہ آدمی مایا کو جان سے مارنے کی کوسس کرتا ہے مگر وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور مایا کسی طرح سے بچ جاتی ہے مگر اس آدمی نے مایا کی تھائی پر ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیا تھا جہاں پہلے سے ایک نسان تھا اس حادثے کے تین مہینے بعد کا سین جو ہے فلم میں دکھایا جاتا ہے جہاں مایا اور ڈینی نے ایک بزنس رو کیا ہے مگر ان کا یہ بزنس بھی کچھ خاص نہیں چل رہا اور جب مایا ڈینی کو اپنے ایک بچمن کی فوٹو دکھاتی ہے جس میں مایا کے ماں باپ ہیں جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی اس فوٹو کے پیچھے مایا کو ایک گاؤں کا نام اور مایا کا نام رہائیو لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے مطلب وہ آدمی جس نے مایا پہ جان لے وہاں حملہ کیا تھا وہ مایا کا اصلی نام جانتا تھا مگر آخر اس نے مایا کو جان سے مارنے کی کوسس کیوں کی اگلے ہی پل مایا کو تھائی کے کٹ سے جو کٹ اس آدمی نے لگایا تھا جس نے مایا پہ جان لے وہاں حملہ کیا تھا اس تھائی کے کٹ سے ایک چھوٹا سا کاغس کا ٹکڑا ملتا ہے جس پہ بہت ہی پرانی بھاسا میں کچھ لکھا ہوتا ہے یہ بھاسا مایا کو نہیں آتی اس لیے مایا اس کاغس کے ٹکڑے کا ایک فوٹو پال لیتی ہے اس کے بعد مایا کے بچپن کی فوٹو کو دوبارہ دکھایا جاتا ہے اس فوٹو میں جو ہے ایک گھر بھی دکھائی دیتا ہے جو مایا کے ماں باپ کھا ہوگا تو مایا اور دینیٹی شائٹ کرتے ہیں کہ اگر فوٹو میں دکھ رہے گھر کے اوپر اگر وہ لوگ کلیم کرتے ہیں تو ان کی فائننسیل پروبلم دور ہو جائے گی دونوں اس فوٹو والے گھر پہ کلیم کرنے کے لیے اس گھاؤں میں جانے کے لیے ایک بس میں بیٹھتے ہیں اس بس میں مایا کو ایک آدمی ملتا ہے جو خود کو ایک پروفیشر بتاتا ہے اور مایا سے کہتا ہے کہ وہ ساری بھاسائیں جانتا ہے تو مایا اس کی تھائی میں سے نکلے ہوئے کاغس کے ٹکڑے کا فوٹو اس سے دکھاتی ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ یہ کاغس کا ٹکڑا ایک تاویز ہے اور یہ تاویز جو بھی پہنے گا اس سے بری آتمایں دور رہیں گی مایا یہ سنگر حیران ہو جاتی کہ آخر ایسا تابیج اس کی تھائی میں کہاں سے آیا مگر اس سے زیادہ جو بات مایا کو پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ پورے راستے اسے جنگلوں میں تین لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں مگر وہ لڑکیاں مایا کی فرینڈ ڈینی کو دکھائی نہیں دیتی چھے گھنٹے کے سفر کے بعد مایا اور اس کی فرینڈ بس ڈیپو پہ اترتے ہیں وہاں سے گاؤں تک جانے کے لیے وہ ایک گھوڑا گاڑی والے کو ہائر کرتے ہیں وہاں عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس گاؤں کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے اور وہ گھوڑا گاڑی والا انہیں بتاتا ہے کہ اس گاؤں میں بہت ہی کم لوگ رہتے ہیں مایا اور ڈینی اس گاؤں کے لیڈر جس کا نام سابدادی ہے اس کے گھر کے بار اتر جاتے ہیں جہاں انہیں سابدادی کی ماں ملتی ہے تو یہاں مایا جو ہے اپنی نیو آئیڈنٹیٹی نہیں بتاتی اور خود کا نام جو ہے مایا ہی بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مایا اور اس کی فرینڈ جو ہے اس گاؤں میں ایک ریسرچ کے لیے آئے ہیں تو اس گاؤں کے لیڈر کی ماں ان سے کہتی ہے کہ کل صبح آنا تو مایا لوگ جو ہے اس دن رکنے کے لیے مایا کے پیرنٹس کے گھر پر جاتے ہیں جو گھر بیس سالوں سے بند پڑا ہے جس پر وہ لوگ کلیم کرنے والے ہیں وہ لوگ جب اس گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کی حالت جو ہے بہت ہی خراب ہے کیونکہ یہ گھر پچھلے بیس سالوں سے بند پڑا ہے مگر بھا گھر جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے گھر کے اندر مایا کو بہت سی پینٹنگز اور بہت سے فوٹوگرافز ملتے ہیں جو مایا کے پیرنٹس کے تھے مگر ان فوٹوز میں کہیں بھی مایا دکھائی نہیں دیتی اور یہ بات مایا کو بہت ہی عجیب لگتی ہے اس کے کچھ پلوں بعد جو ہے مایا اور ڈینی کو پتا چلتا ہے کہ گاؤں میں کسی کی موت ہوئی ہے تو مایا اور ڈینی جو ہے اس گاؤں کے قبرستان میں جاتے ہیں جہاں مایا کو ان کے پیرنٹس کی قبر دکھائی دیتی ہے مگر وہاں عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ مایا کے پیرنٹس کی قبروں کے آس پاس بہت سے چھوٹے بچوں کی قبریں ہوتی ہیں بعد میں مایا کو پتا چلتا ہے کہ وہ قبرستان مایا کے فیملی والوں نے ہی بنایا تھا مگر اس قبرستان کے نام کے اوپر ایک کور کر کے دوسرا بورڈ لگا دیا گیا ہے جس سے یہ شابیت ہوتا ہے کہ مایا کی فیملی والے کو اس گاؤں والے زیادہ پسند نہیں کرتے اس کے بعد مایا اور ڈینی اس گھر میں سو رہے ہوتے تب ہی اچانک مایا کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ مایا کو گھر کے اندر سے عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھی تو مایا اس آواز کو فولو کرتی ہے مگر کس دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے گاؤں کے ایک دوسرے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک عورت کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اور وہاں اس گاؤں کا لیڈر سبتابدی بھی موجود ہوتا ہے مگر بچے کے پیدا ہونے کے بعد اچانک سب رونے لگتے ہیں سب دادی اس بچے کو لے کر ایک کمرے میں چلا جاتا ہے اب اس بچے کے ساتھ کیا ہوا اس کا کوئی کلیر سین نہیں دکھایا جاتا ہے مگر بچے کی رونے کی آواز سنائی نہیں دیتی جب مایا اور ڈینی اگلے صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں پھر سے کسی کی موت ہو گئی ہے تو مایا اور ڈینی پھر سے اس قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ کسی چھوٹے بچے کی موت ہوئی ہے آپ کو بتا دو یہ وہی بچہ ہے جو پچھلی رات کو پیدا ہوا تھا مگر یہ بچہ تو زندہ پیدا ہوا تھا تو اچانک یہ مر کیسے گیا مایا اور ڈینی کو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ ہمیں اس گاؤں میں آئے ہوئے صرف ایک ہی دن ہوئے ہیں اور ایک ہی دن میں اس گاؤں میں دو موتیں ہو چکی ہیں مایا اور ڈینی وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی اس گاؤں کا لیڈر سبدابدی ان کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آخر کار وہ دونوں اس گاؤں میں کیا کر رہی ہیں تو مایا جو ہے اسے وہی بتاتی ہے کہ وہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور ایک ریسرچ کے لیے اس گاؤں میں آئی ہے وہ اپنا نام مایا ہی بتاتی ہے رہائیو نہیں بتاتی ہے تو سبدابدی جو ہے ان دونوں کو اپنے گھر پہ آنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کل صبح تم مجھ سے مل سکتی ہے اور جو بھی تمہیں باتیں کرنی ہو وہ تم مجھ سے کر سکتی ہے اس کے بعد دینی جو ہے مایا سے کہتی ہے کہ کب تک تم اپنا اصلی نام چھپاتی رہو گی اگر تم اپنا اصلی نام نہیں بتاؤ گی تو ہمیں اس گھر کے بارے میں کیسے پتا چلے گا اور اگر تم اپنا اصلی نام بتاؤ گی تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک بندے نے تم پر جان لیوہ حملہ کیا تھا جو اسی گاؤں سے بلونگ کرتا ہے تو مایا دینی کو سمجھا کر اسے گھر بیز دیتی ہے اور خود گاؤں کی ایک دکان پر جاتی ہے کچھ کھانے کی چیزیں خریدنے کے لیے مایا جو ہے باتوں ہی باتوں میں دکان والی لڑکی سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھ لیتی ہے تو دکان والی لڑکی کہتی ہے کہ اس گھر میں ایک سیطان رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے شان ہوتی ہے کہ آخر کیوں گاؤں کا ہر ایک بندہ اس گھر کے بارے میں اور اس کی فیملی کے بارے میں عجیب باتیں کر رہا ہے وہاں سے مایا گھر آ جاتی ہے اور اس کے کچھ دیر بعد گاؤں کے دو لوگ مایا کے گھر پر آتے ہیں اور دینی جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہے تو وہ دونوں لوگ دینی سے اس گھر سے جانے کیلئے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر سیطانی ہے اور تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس گھر سے نکل جاؤ دینی اور وہ دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں دینی کو پتا چلتا ہے کہ اس گھر کے کاغذات جو ہے وہ اس گاؤں کے لیڈر سبتابدی کے پاس ہے اور سبتابدی جو ہے اس گھر کے وارث کا انتظار کر رہا ہے تب دینی انہیں بتا دی دی کہ وہی رہائیو ہے وہ نہیں بتا دی کہ مایا رہائیو ہے بلکہ وہ خود دینی اپنے آپ کو جو ہے رہائیو بتا دی دی تو وہ دو لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تم ابھی جا کر سبتابدی سے اس گھر کے کاغذات لے لو کیونکہ سبتابدی جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے باہر جانے والا ہے اور دینی جو ہے وہ دو لوگوں کے ساتھ سبتابدی کے گھر جانے کے لیے نکل جاتی ہے مگر یہاں دینی کو شک ہوتا ہے کہ وہ سبتابدی کے گھر جانے کی بجائے جنگل کی اوڑ جا رہے ہیں دینی وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتی ہے تب ہی ان میں سے ایک آدمی دینی کے سر پر وار کرتا ہے اور دینی بے اوس ہو جاتی ہے جب اسے اوس آتا ہے تو وہ الٹی لٹکی ہوتی ہے اس کے سر سے کھون آ رہا ہوتا ہے اور دینی جو ہے ان سے چلا چلا کر پوچھتی ہے کہ آخر اس کی کیا گلتی ہے اور اسے کس بات کی سجا دی جا رہی ہے پر وہ لوگ جو ہے دینی کی باتوں کو نہیں سنتے ان کے پاس جو ہے بہت ہی تیز دھار والے چاکو ہوتے دینی سمجھ جاتی ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہے تب ہی وہاں سب دادی کی ماں آ جاتی ہے اور وہ دینی کا گلہ کار دیتی ہے اس کے بعد دینی کی کھال ادھیڑ کر اسے رسی پر ٹانگ دیتی ہے اس طرف اصلی رہائیو یعنی کی ماں آ ساری گھٹنا سے انجان ہے کیونکہ دینی ماں آ کو بنا بتائے گئی تھی ماں آ دینی کو گھر میں نہیں دیکھتی تو کافی زیادہ پریسان ہوتی ہے اور اسے ڈھونتے ہوئے سب دادی کے گھر پہنچ جاتی ہے سب دادی ماں آ سے کہتا ہے کہ وہ سب دادی ماں آ سے کہتا ہے کہ وہ دینی کو ڈھوننے کے لئے کچھ لوگوں کو بیستا ہے شبے سے سام ہو جاتی ہے مگر ماں آ کو دینی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تو ماں آ پھر سے سب دادی کے گھر پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سب دادی کے گھر میں کوئی پروگرام چل رہا ہے اور اس پروگرام میں پورے گاؤں والے ہیں جو کی بہت خوص نظر آ رہے ہیں وہاں وہ دو لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے دینی کو کٹنیپ کیا تھا وہ دو لوگ بھی ماں آ سے کہتے ہیں کہ وہ دینی کو ڈھننے میں ماں آ کی ہیلپ کریں گے اب ماں آ کو کیا پتا کہ یہ وہی دو لوگ ہیں جنہوں نے دینی کو کٹنیپ کیا تھا ماں آ وہاں سے گھر لوٹ آتی ہے اسے دینی کی بہت فکر ہونے لگتی ہے تب ہی ماں آ کو اپنے گھر میں ایک چھوٹی بچی دکھائی دیتی ہے اور ماں آ اسے فولو کرتے ہوئے گاؤں کے ایک گھر کے پاس پہنچ جاتی ہے جب ماں آ اس گھر کے اندر دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایک عورت کی ڈیلیوری چل رہی ہے مگر وہ عورت ایک بینہ سکین والے بچے کو جنم دیتی ہے یہ دیکھ کر ماں آ یہ دیکھ کر ماں آ کے خوش اڑ جاتے ہیں اس کے بعد ماں آ دیکھتی ہے کہ گاؤں کا لیڈر سبتابدی اس بچے کو پانی میں دبا کر مار رہا ہے یہ دیکھ کر ماں آ کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں گھر کے اندر جو ہے سبتابدی اور اس بچے کے پتا کے بیچ میں جھگڑا چل رہا ہوتا ہے اس بچے کا پتا سبتابدی سے کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ گاؤں کا سراب ختم ہو گیا تو پھر میرا بچہ ہیلدی پیدا کیوں نہیں ہوا سبتابدی بھی اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور یہ سب باتیں جو ہے ماں آ باہر کھڑی ہو کر سن رہی ہوتی ہے تب ہی ماں آ کا پیر ایک چیز سے ٹکراتا ہے اور آواز ہوتی ہے آواز کی وجہ سے گھر کے اندر کے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی باہر ہماری باتیں سن رہا ہے جب وہ لوگ باہر آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں وہ دکان والی لڑکی رات ہی کھڑی ہوتی ہے وہ لوگ اسے وہاں سے جانے کا کہہ کر گھر میں واپس لوڑ جاتے ہیں اصل میں رات ہی ماں آ کو ان گاؤں والوں سے بچانا چاہتی ہے کیونکہ وہ گاؤں کے باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے اب ماں آ رات ہی سے پوستی ہے کہ اس گاؤں میں آخر چل کیا رہا ہے تو رات ہی کہتی ہے کہ یہ پورا گاؤں سراپی تھے کیا تم نے کبھی گوھر نہیں کیا کہ گاؤں میں ایک بھی چھوٹا بچہ نہیں ہے پچھلے بیس سالوں سے اس گاؤں میں کوئی بچہ زندہ نہیں رہا رات ہی پھر بتاتی ہے ماں آ کو اس سراپ کی پوری کہانی اور اس سراپ سے ماں آ اور اس فیملی کا کیا لینا دینا ہے وہ بتاتی ہے کہ آج سے کئی سال پہلے ماں آ کے دادہ اس گاؤں کے لیڈر ہوا کرتے تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا کی ڈونگ وانگ سو اس گاؤں کا لیڈر بنا جو کی ایک پپیٹ پلئیر اور ایک پپیٹ میکر تھا کی ڈونگ وانگ سو نے ساتھی نام کی ایک لڑکی سے سادھی کی تھی سادھی کے کئی سال بیٹنے کے بعد بھی ساتھی ماں نہیں بن پائی تھی مگر پاس سال بعد وہ ماں بن جاتی ہے لیکن گاؤں میں کسی نے بھی ان کے بچے کو نہیں دیکھاتا اور اچانک کی کی ڈونگ وانگ سو گاؤں کے لوگوں سے ملنا جلنا بن کر دیتا ہے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں آتا بس پورا دن گھر میں رہتا ہے اس بیٹ جو ہے گاؤں میں ایک ایک کر کر تین لڑکیاں گائب ہو جاتی ہے پھر ان لڑکیوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے بعد اچانک کی کی ڈونگ وانگ سو پھر سے گھر سے باہر آنا سرو ہو جاتا ہے اور گاؤں والوں سے ملنا جلنا سرو کر دیتا ہے اور اس بار اس کے ساتھ تھی اس کی بیٹی رہائیو یعنی مایا اب گاؤں میں اسی افا فیل جاتی ہے کہ کی ڈونگ وانگ سو کی بیٹی مایا کو یعنی رہائیو کو ایک خطرناک بیماری ہے اور اس نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کالا جادو کا استعمال کیا ہے اور گاؤں والوں کو لگتا ہے کہ گاؤں میں سے جو تین لڑکیاں گائب ہوئی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کی ڈونگ وانگ سو کا ہاتھ ہے اور یہ افا فیلانے میں سبتادی کی ماں کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم سبتادی کی ماں وہ کی ڈونگ وانگ سو کے گھر میں نوکرانی تھی اس کے بعد جو ہے گاؤں میں ایک عجیب حاصل پیش آتا ہے کی ڈونگ وانگ سو ایک پپیٹ سو میں جہاں گاؤں کے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں وہ اچانک پاگل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اس گھٹنا میں اس کی پتنی ساتھی بھی ماری جاتی ہے اور ایک میڈ رہائیو کو لے کر سہر میں بھاگ جاتی ہے اور اس گھٹنا کے بعد یہ پورا گاؤں سراپی تو گیا راتھی مایا کو بتاتی کہ اس کے بعد اس گاؤں میں پیدا ہونے والا ہر ایک بچہ بینہ اس کین کے پیدا ہوتا ہے اور سبتادی کو جو ہے ان بچوں کو مارنا پڑتا ہے سبتادی کا معنی یہ ہے کہ اگر ہمیں اس گاؤں کے سراپ کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اس بیماری کی سب سے پہلی مریض رہائیو کو مارنا ہوگا اور اس کی سکین کو ادھیڑ کر اس سے ایک پپیڈ بنانا ہوگا تب ہی ہمارا یہ گاؤں سراپ سے آزاد ہوگا تب ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ گاؤں والوں نے مایا کی فرینڈ ڈینی کو الٹا لٹکا کر اسے مار کر اس کی سکین کو کیوں ادھیڑا تھا اس طرف گاؤں والوں کو بھی یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ انہوں نے رہائیو سمجھ کر کسی اور لڑکی کو مار دیا ہے اسی لئے ان کا سراپ ابھی تک ختم نہیں ہوا سب تادی کے کہنے پر پورے گاؤں والے رہائیو کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں وہ دکان والی لڑکی راتھی کے گھر بھی آتے ہیں مگر راتھی مایا کو چھپا دیتی ہے اور یہاں پر مایا کو پتا چلتا ہے کہ سہر میں جس آدمی نے مایا پہ حملہ کیا تھا وہ اس راتھی کا ہی پتی تھا کیونکہ راتھی پریگنٹ تھی اور اس کا پتی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بینہ اسکین کے پیدا ہو اور اسے مارنا پڑے اس لئے اس سراپ کو ختم کرنے کے لئے اور مایا کو مارنے کے لئے وہ سہر تک پہنچ گیا اتنا سب ہونے کے بعد بھی راتھی جو ہے وہ مایا کی ہیلپ کر رہی ہے راتھی کہتی ہے کہ میری دادی کا کہنا تھا کہ اس سراپ کو ہم ختم نہیں کر سکتے بس اس سراپ کو ہم کسی دوسرے سراپ میں بدل سکتے ہیں اس لئے میں نہیں مانتی کہ تمہیں مارنے سے اس سراپ ختم ہو جائے گا اس لئے میں جو ہے تمہیں اس گھاں والوں سے بچھا رہی ہوں مایا سمجھ جاتی ہے کہ اب اس گھاں سے بھاگنے میں ہی اس کی بلائی ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تب اچانک ہی گر جاتی ہے اور اس کے سامنے وہ تین لڑکیوں کی آتما کھڑی ہوتی ہے یہ وہی تین لڑکیاں ہیں جو بیس سال پہلے گاؤں سے گائب ہوتی وہ تینوں لڑکیوں کی آتما مایا سے کہتی ہے کہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ آکر کیا ہوا تھا اور اس گھاں کے اس سراپ کی اصل وجہ کیا ہے اب فلم جو ہے فلیس بیک میں چلتی ہے اور مایا ساری چیزیں دیکھنا سرو کرتی ہے مایا دیکھتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کے باپ سے سادھی دھو کی تھی مگر وہ پیار سبتادی سے کرتی تھی اور سادھی کے بعد بھی ان کا فیر چالو تھا اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ساتھی جو ہے وہ پریگنٹ ہو گئی مگر سبتادی کی ماں کو ساتھی پسند نہیں ہوتی سبتادی کی ماں سبتادی پر کنٹرول کرنے کے لیے اور ساتھی کے پیٹ میں پل رہے بچے کو مارنے کے لیے کالے جادو کا استعمال کرتی ہے اور اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ساتھی نو مہینے بعد ایک بینہ اسکین والے بچے کو جنم دیتی ہے یہاں کیڈونگ وانگ سو اس بچے کو اپنا بچہ سمجھتا ہے کیونکہ اسے اپنی پتنی اور سبتادی کی افیر کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا کیڈونگ وانگ سو سے اپنے بچے کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی اس لیے وہ اپنے بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے گاؤں کی تین لڑکیوں کو اگوا کر کر ان کی بلی دیتا ہے اور ان کی اسکین کو ادھیڑ کر تین پپیڈ بناتا ہے اور ان کی لاس کو گھر کے بیسمنٹ میں دفنا دیتا ہے مگر یہ سبتادی کی ماں یہ سب برداس نہیں گر پاتی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ساتھی کا بچہ مرا ہوا پیدا ہو مگر ایسا جب نہیں ہوتا تو وہ سبتادی سے کے کر کیڈونگ وانگ سو کی ہتیا کروا دیتی ہے کیڈونگ وانگ سو کی موت کے ساتھ ہی ان تین لڑکیوں کی آتما بھی ہمیسہ ہمیسہ کے لیے بھٹکنے لگتی ہے اس کے وجہ سے رہائیو کی جو بیماری ہوتی وہ پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے مایہ کے پتا نے جو بلی دی تھی اس کے حساب سے جو رہائیو یعنی مایہ کی بیماری تو ٹھیک ہو جاتی ہے مگر اس کی قیمت گاؤں والوں کو چکانی پڑتی ہے اور اس کے بعد گاؤں کا ہر بچہ بینہ اس کے ان کے پیدا ہوتا ہے وہ تین لڑکیوں کی آتما کیڈونگ وانگ سو کے سیوا سب مایہ سے ہی کانٹیک کر سکتی تھی مگر مایہ کے پتا نے ان تین لڑکیوں کی آتما کو مایہ سے دور رکھنے کے لیے ایک تابیز بنا کر مایہ کی تھائی میں ڈال دیا تھا مگر مایہ کے ساتھ سہر میں جو حادثہ ہوا تھا اس حادثے کے بعد اس کا تابیز اس کے سریر سے باہر آ گیا اور تبی سے وہ تین لڑکیاں مایہ کو دکھنا سروع ہو جاتی ہے ان تین لڑکیوں کی آتما کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی بس انہیں مکتی چاہیے کیونکہ وہ کافی سالوں سے بھٹک رہی ہے وہ تینوں لڑکیوں کی آتما کہتی ہے مایہ سے کہ گھر کے بیسمنٹ میں دفن ہماری لاش اور ہماری سکین سے بنے پپیٹ کو اگر تم ایک ساتھ دفنہ دو تو ہمیں مکتی مل جائے گی اور اس گاؤں کو اس سراب سے آزادی مایہ ایسا ہی کرتی ہے یہ سب ہونے کے بعد بھی سب تادی کی ماں مایہ کو یعنی رہائیو کو چھوڑنا نہیں چاہتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب تادی کی ڈونگو سو کا سٹیپ فادر تھا مگر اسے اور سب تادی کو کبھی بھی سمان نہیں ملا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے سب تادی کی ماں نے اتنا سب کچھ کیا جس کا پرینام پورا گاؤں بھگت رہے اب گاؤں والے رہائیو کو ڈھونتے ہوئے آتے ہیں اور اسے پکڑ کر ڈینی کی طرح اسے الٹا ٹانگ دیتے ہیں یہاں آیا چلا چلا کر ان سے کہتی ہے کہ اس نے ان تین لڑکیوں کی لاس اور ان کی سکن سے بنے پپیٹ کو ایک ساتھ دفنا دیا ہے اور ایسا کرنے سے اس گاؤں کا سراب ختم ہو گیا ہے مگر کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا وہ سب تادی سے کہتی ہے کہ میں تمہاری بیٹی ہوں مگر تمہاری ماں نے تم پر کالا جادو کیا تھا اس لئے تمہیں یاد نہیں کہ میں کیڈوں گونسو کی نہیں بلکہ تمہاری بیٹی ہوں مگر سب تادی اس کی بات نہیں مانتا اور ماہ کو مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تک بھی ایک گاؤں کی ایک عورت وہاں آ جاتی ہے جس نے ابھی ابھی ایک بچے کو جنم دیا ہے اور بچہ پوری طرح سے شہد مند ہے مطلب اس گاؤں کا سراب ختم ہو گیا سب تادی سمجھ جاتا ہے کہ اس سراب کی وجہ رہایو نہیں بلکہ اس کی ماں تھی سب تادی یہ بات پر تاس نہیں کر پاتا اور گلہ کٹ کے سوسائٹ کر لیتا ہے اور سب تادی کی ماں سب تادی کی موت سے دھوکی ہو کر وہ بھی سوسائٹ کر لیتی ہے اور فائنلی ماہ اس گاؤں سے باہر نکل لے میں کامیاب ہو جاتی ہے پر کیا فلم ختم ہو گئی نہیں اس کے بعد گاؤں کا سین واپس دکھایا جاتا ہے جہاں اس سراب ختم ہونے کی وجہ سے پورا گاؤں والے بہت خوص ہیں مگر جیسا راتی کی دادی نے کہا تھا کہ ہم اس سراب کو ختم نہیں کر سکتے ہم اس سراب کو کسی دوسرے سراب میں بدل سکتے ہیں تب ہی گاؤں کی ایک عورت کا سین دکھایا جاتا ہے جو ایک بچے کو جنم دیتی ہے بچہ پیدا ہوتے ہی گائب ہو جاتا ہے اور سامنے آئینے میں سب تادی کی ماں دکھائی دیتی ہے جو اس بچے کو کھا رہی ہوتی ہے مطلب یہ سراب دوسرے سراب میں بدل چکا ہے مطلب اس گاؤں میں ایک نیا سراب پھیل چکا ہے فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر کے اپنے فرنڈ میں شیئر ضرور کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے تاکہ ہم اور بھی ایسی ویڈیو لاتے رہیں میں بلوں گا نیچ سوڈیو میں موسیقا موسیقا موسیقا